جو اپوزیشن پارٹیز ہیں اور پارلیمان کے باہر ان کو ہم سب کو اکٹھا کریں گے اور اس مشاورت کے عمل کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے اور اس حوالے سے ٹھوس مشاورت ہوگی بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی على رسول کریم جناب میاں شعبہ شریف صاحب کی قیادت میں مسلم لیگ نون کے اس عالی قدر وفد کو خیر مقدم کہتا ہوں اور ان حالات میں انہوں نے جو آغاز کیا ہے رابطے کا میں اس حوالے سے بھی ان کا خیر مقدم کرتا ہوں ہم نے ان کے خدمت میں یہ بات عرض کی ہے کہ جو اپوزیشن کی چھوٹی جماعتی تھی ہم آر لیڈی ان کا ایک اجلاس بلا چکے ہیں میر حاصل خان بزنج و مرہوم کی وفات کی وجہ سے اسے چند روز کے لیے مؤخر کیا گیا ہے تو وہ اجلاس ہوگا اور پھر سب کی مشاورت کے ساتھ ہم چاہیں گے کہ مسلم لیڈی نون بھی اور پاکستان پیپل پارٹی بھی دونوں کے ساتھ ہم رابطہ کریں تاکہ باہر المشاورت کے ساتھ ہم ایک مشترکہ لائحہ عمل اور مشترکہ حکمت عملی کی طرف آگے بڑھ سکیں اس بات پر اتفاق ہے کہ ہم ایک مشترکہ حکمت عملی کی طرف جائیں گے اپوزیشن کا تقسیم اور اس کا درمیان یک سوئی کا فقدان یہ شاید ان حالات میں پاکستان کیلئے اور پاکستان عوام کیلئے مفید نہیں ہوگا افادیت اسی میں ہے کہ ہم آپس کی جو تحفظات ہیں جو شکایتیں ہیں اس کو ہم بڑے اعتماد کے ساتھ باہمی احترام کے ساتھ اس کو ہم دور کریں اور ایک مشترکہ اور مستحکم حکمت عملی ہم بنائیں تو اس حوالے سے آج جس طرح میاں صاحب نے فرمایا کہ بڑے اچھے انداز کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے حکومت کی خلاف تحریک پر اتفاق رائے ہیں لیکن اس کی لئے ایک سوئی چاہیے ایک حکمت عملی چاہیے مشترکہ اقدامات کا ایک طریقہ ایکار چاہیے تو اس میں ہم سب کو شامل کرنا چاہیں گے چھوٹی جماعتوں کا بھی جلاس ہو ان کے ساتھ بھی پھر ایک اور تمام کا ایک آل پارٹیز کانفرنس تک ہم پہنچیں اور آل پارٹیز کانفرنس میں ہم پھر آئندہ کا ایک واضح لائے عمل قوم کو دے سکے اور آل پارٹیز کانفرنس کی مہزبانی کون کرے گا اور کیا آپ کریں گے اور نوڑیگ اور پیپرس پارٹی کیونکہ ان کے حوالے سے شدید ریزرویشن ہے تمام کے معاکم کو تو ان کو بھی دعوت دیں گے مہزبانی آپ کریں گے نہیں ابھی معلوم نہیں لیڈر او دے پوزیشن میں خوابہ شریف صاحب پوزیشن اپوزیشن تقسیم اس کے پیشے بہت گہر ہیں دیکھیں چونکہ پہلے کچھ اعلانات ہو چکے تھے آج کے رابطے سے پہلے اچھا کیا کہ انہوں نے بہرحال آغاز کر لیا لیکن چونکہ ایک کمیٹمنٹ جو پہلے سے موجود ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس میں زیادہ بہتری ہوگی اور وہ جو لوگ جن کے ساتھ ہم رابطہ کر چکے ہیں ان کی بھی ہمیں قدر و منظرت ہماری نظر میں ہے اور جب ایک دفعہ ہم نے ان کا اجلاس بلایا ہے تو وہ ہو جائے تاکہ ایک باہری مشاورت کے ساتھ ہم آگے باہری اجلاس کا بلایا گیا مولا صاحب وہ اجلاس باقی آٹھ جنوٹی جماعتوں کا اجلاس ہے وہ سب بلایا گیا ہے اور کیا اس کا مطلب یہ سمجھ جائے کہ وہ آٹھ جماعتیں ہی بنیادی طور پر بیستہ کریں گی کہ پی پول سوالٹی اور پی ایم ایل ایم جو ہیں وہ کس آف تاک آپ لوگ کے تحفظہ دور کرتی ہیں تو آگے چگھتے ہیں میرے خیال میں یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں آج کی ان کی تشریف آوری نے اس سوال کو صحیح میں حل کر دیا ہے اس میں کوئی زیادہ مشکل نہیں آپ سے سوال ہے آپ 26 جولائی 2014 کو بھی یہاں آئیتے تھے ایک کمیٹمنٹ کر کے آپ گئیتے ہیں اس کے بعد آپ کی کنلی وہ جو اے پی سی ایک ہوئی تھی الیکشن کے دوسرے تھی اب کیا کرنیتی ہے جس طرح سے باتشیت کی جاری ہے کہ دوبارہ گھٹے ہوں گے اے پی سی ہوئی تھی آپ کو علم ہے آج حضرت نے خود فرمایا کہ آج بڑی اچھی گفتگو ہوئی ہے اور تیہ ہوا ہے کہ تمام پارٹیز کو یک جا کیا جائے گا مولانا نے مجھے ہمیں بھی بتایا کہ انہوں نے چھوٹی جماعتوں سے بھی رابطہ کیا ہے آج ہمیں انہوں نے بتایا تو بلکل بڑے شوق سے اور پھر یہ بھی تیہ ہوا ہے کہ ہم سب مل کر بیٹھیں گے اور اے پی سی بھی ہوگی کیوں نہیں ہوگی اس کے لیے ہم نے جو تیہ کیا ہے کہ یہ مشاورت کو ہم آگے بڑھائیں گے ریبر کمیٹی کا اجلاس ہوگا اور پھر انشاءاللہ اے پی سی ہوگی اور اس میں تمام جماعتیں موجود ہوں گے اور اس میں پھر فیصلے ہوں گے میاں صاحب یہ فرمایے گا کہ جو دو سالے سبومت نے خود کرنی ہے کتنا اور اپوزشن سبومت کو بگنے گی کل آپ نے وائٹ پیپر بھی جاری کیا کیا اس وائٹ پیپر کو بنیاد بنا کری آگے چلیں گے یا کوئی عدم اعتماد کی تحریک یا اس کے علاوہ کل دیکھیں بڑی وضاحت کے ساتھ میں نے باتیں کر دی تھی ہمارے ساتھیوں نے کی تھی میں اس کو دورانہ نہیں چاہتا صرف ایک بات کرنے چاہتا ہوں کیا چینی سکینڈل ہمارے زمانے میں ہوا کیا یہ گندم کا بہران ہمارے زمانے میں ہوا کیا دوائیوں کا بہران ہمارے زمانے میں ہوا آسمان سے جو دوائیوں کی قیمتیں باتیں کرنی ہیں کیا میاں نواز شریف کے زمانے میں ہوا تیل کی قیمتیں جب پوری دنیا میں وہ زمین پہ آگے رہی اور پاکستان میں وہ آسمان پہ چلی گئی کیا یہ ہمارے زمانے میں ہوا کیا جو معیشت جس کی نمو پانچ اشاریہ پانچ فیصد پہ آگے تھی دوہزار اٹھارہ میں پانچ ساری پانچ پانچ ساری اچھے آج منفی صفر چار پہ چلی گئی یہ اس سے اور بڑھ کر ہم قوم کو کیا بتائیں اور پھر وہ بیس بیس گھنٹے کے جو اندھیرے تھے ان کو نواز شریفی کی قیادت میں ہزاروں میگا وارٹ بجلی کے بہترین ایفیشنٹ اور موسٹ پرائس افیکٹف وہ لگا کر چلا دیئے اور انتخابات سے پہلے لوڈ سیڈنگ ختم کی گئی آج دوبارہ لوڈ سیڈنگ ہے تو یہ ساری باتیں ہم نے کل بتائی ہیں اور انشاءاللہ اسی کے تناظر میں آج جو حضرت کے پاس آج ہماری میٹنگ ہوئی ہے وہ مشاورت کے ساتھ انشاءاللہ آئندہ یہ لاعمل آپ کے سامنے آ جائے گا بہت شکریہ اس سال ہم نے اتفاق اس بات پر کیا ہے کہ یہ جو سال گزرا ہے دوسرا تو نہ اہلی اور نہ لائکی کے بنیاد پر ہم نے عمران خان کو امین اتیار قرار دیا ہے مولانا نے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نجومی نے کہا کہ یہ سال اچھا ہے مولانا نے یہاں ہے مولانا نے یہاں ہے مولانا نے یہاں ہے